تو گائیز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو گائیز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ایم ای ون ففٹی ٹو لانگ اس کی اینیشل ٹیسٹشل ہے اور ہماری ایکسپیرینسز سیریز سٹارٹ ہے تو کل کچھ ایشوز کی وجہ سے ہم ایکسپیرینسز اپلوڈ نہیں کر پائے کل ہم نے صرف انٹرویو کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور لیپ ٹاپ سکیم کے لئے حوالے سے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ابھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ نے ایک لاکھ لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا ہے اگر آپ اس کی لئے الیجیبل ہے تو آپ ابھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا انشاءاللہ میریٹ بیس پر یہ ملنے والے ہیں تو چلو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی آپ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل ایکسپیرینسز کو ایکسپلین کیا ہے ایکسپیرینسز میں جو ایم سی کیوز آئے تھے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ملٹیپل ایم سی کیوز بن رہے ہیں وہ بھی ہم نے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیے ہیں کیونکہ کل ویڈیو پہ کافی بچوں کے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ سر آپ نے ان کے ملٹیپل ایم سی کیوز بھی بتایا کر رہی تاکہ اگر ٹیسٹ میں یہ ایکسپیرینسز والا نہ بھی آئی تو اگر اس کا دوسرا آج ہے ملٹیپل ایم سی کیوز میں سے تو ہماری ہیلپ ہو جائے گی تو اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل ایم سی کیوز کو ڈسکس کیا ہے تو آپ لوگ انہیں ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اور کئی پر بھی سکپٹ نہیں کرنا تو کویسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس آنسر ہے ہمارے پاس فائلٹ راشد منحاس پہلا شہید جس نے سب سے پہلی بار نشان حیدر لیا تھا یعنی کہ جس کو سب سے پہلے نشان حیدر ملا تھا آنسر ہے ہمارے پاس کپٹن سرور پاکستان کا سب سے بڑا پریش وارٹر لیک کون سا ہے آنسر ہے ہمارے پاس منچر لیک اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ منچر لیک کہا پر واقع ہے تو اس کا آنسر ہے دادو اس کے بعد کوششن نمبر فور ہے اس کا جو ملٹیپل ایم سی کیوز ہے جو کہ کافی بار ٹیسٹ میں آ چکا ہے اور آنے کے چانسز ہے آپ کے ٹیسٹ میں وہ یہ ہے کہ لارجسٹ آرٹیفیشل لیک اور پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا آرٹیفیشل لیک کون سا ہے تو وہ ہے کینجر لیک تو کوششن نمبر فائف ہے یہ میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ ویئر ایس منچر لیک لکیٹڈ آنسر ہے اس کا دادو آپ لوگ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ویئر ایس کینجر لیک کینجر لیک کہا پر لکیٹ کرتا ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے تھٹا اس کے بعد کوششن نمبر سیون ہے ہمارے پاس میجر عزیز بٹی مٹائیڈ ان دی بیٹل آب ٹیش میجر عزیز بٹی کس جنگ میں شہید ہوئے تھے تو یہ کافی امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے پچھلے کورسز میں بھی کافی بھر آیا تھا اس کورس میں بھی ایک دو دفعہ آ چکا ہے آنسر ہے اس کا نائنٹین سکسٹی فائف اور اگر آپ سے ڈیٹ اور منت پوچھا جائے تو وہ ٹین سیپٹیمبر نائنٹین سکسٹی فائف ہوگا اس کے بعد کوششن نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس ٹوٹل لیند آب ایل او سی ایل او سی کی ٹوٹل لیند کتنی ہے آنسر ہے ہمارے پاس ایٹ سکسٹی ون کلومیٹرز اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایل او سی سٹینڈ پور ایل او سی کی ابریویشن کیا ہے تو اس کا آنسر ہے لائن آب کنٹرول اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قویشن کیا جاتا ہے کہ ایل ای سی سٹینڈ پور کیا ہوتا ہے تو اس کا جو آنسر ہے لائن آب ایکچول کنٹرول تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد question number 10 ہے ہمارے پاس teeth of the holy prophet fees biafone hem are tired in the battle of dash answer ہے ہمارے پاس احد اور اگر آپ سے غزو احد کی ڈیٹ پوچھے جائے تو وہ ہے تین ہجری question number 11 ہے ہمارے پاس largest dam of Afghanistan ابغانستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے answer ہے ہمارے پاس نیگلو ڈیم اس کے بعد اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ریور کون سی ہے تو وہ انڈس ریور ہے اور اگر آپ سے سب سے چھوٹی پوچھے جائے تو وہ ہے راضی ریور question number 12 ہے ہمارے پاس largest sea of the world دنیا کی سب سے بڑی سی کون سی ہے answer ہے ہمارے پاس south china sea question number 13 ہے ہمارے پاس world war 2 ended in dash world war 2 کب انڈوئی تھی answer ہے ہمارے پاس 1945 اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ start کب ہوئی تھی تو آپ نے اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ سے پوچھا جائے question number 14 ہے کہ world war 1 ended in world war 1 کب انڈوئی تھی تو اس کا answer ہے 1918 یعنی کہ world war 1 کب ہتم ہوئی تھی 1918 میں world war 2 کب ہتم ہوئی تھی وہ 1945 ہے تو یہ دو question کافی related ہے آپ لوگ کو پتا ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ world war 1 start کب ہوئی تھی تو اس کا جو answer ہے وہ ہے 1914 یعنی کہ 1914 میں start ہوئی تھی اور 1918 میں ہتم ہوئی ہے question number 16 ہے ہمارے پاس capital city of Estonia Estonia کی capital city پوچھی گئی ہے answer ہے ہمارے پاس تیلن اس کے بعد question number 17 ہے ہمارے پاس biggest ambulance service in the world دنیا میں سب سے بڑی ambulance service کس کی ہے answer ہے ہمارے پاس ED question number 18 ہے ہمارے پاس tallest animal in the world دنیا کا سب سے لمبا جانور کون سا ہے answer ہے ہمارے پاس giraffe یعنی کہ zarape question number 19 ہے ہمارے پاس یومی تقبیر is celebrated on dash یومی تقبیر کب celebrate کیا جاتا ہے answer ہے ہمارے پاس 28 مئی یعنی کہ 28 مئی کو celebrate کیا جاتا ہے یہ کیوں celebrate کیا جاتا ہے کیونکہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اپنا پہلی بار atomic power کو test کیا تھا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ when Pakistan tested its first nuclear power تو اس کا جو ہمارے پاس answer ہے وہ 1998 ہے 28 مئی 1998 تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے question number 20 ہے ہمارے پاس assadullah is the title of assadullah کس کا title ہے answer ہے ہمارے پاس حضرت علی علیہ السلام اگر آپ سے پوچھا جائے کہ assadullah کی معنی کیا ہے تو وہ ہے ہمارے پاس loin of Allah اسی طرح آپ سے سیف اللہ کی معنی بھی پوچھ جائے سکتی ہے تو وہ ہے sword of Allah اور سیف اللہ کس کا title ہے وہ ہے حالد بن ولید کا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے question number 21 ہے ہمارے پاس president of Turkey answer ہے راجب طیب اور دگان یہ آپ لوگوں نے confirm کر لینا ہے کہ current president of Turkey کون سا ہے آپ نے google chrome سے confirm کر لینا ہے ویسے تو میں نے دیکھا تھا لیکن پھر بھی confirm نہیں ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے confirm کرنے کہ ہی test میں دینا ہے اس کے بعد یہ کافی important question ہے یہ پچھلے courses میں بھی president of Turkey کے بارے میں کافی بار پوچھا گیا ہے اور اس بار بھی کافی بار آ چکا ہے تو آپ لوگوں نے یہ question لازمی طور پر confirm کر کے کرنا ہے اس کے بعد question number 22 ہے ہمارے پاس capital city of Uganda یوگانڈا کی capital city کون سی ہے answer ہے ہمارے پاس کمپالا اس کے سائے علاوہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ capital of Australia Australia کا جو capital ہے وہ ہے Canberra اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ capital of Australia تو Australia کا capital ہے وینا کافی ایسے بچے ہوتے جو Australia اور Australia کی capital اور currency میں confuse ہو جاتے تو آپ نے confuse نہیں ہونا Australia کا جو capital ہے وہ ہے Canberra اور currency ہے dollar Australia کا جو capital ہے وہ ہے وینا اس کے علاوہ اگر آپ سے capital city of Russia پوچھے جائے تو وہ ہے ہمارے پاس موسکو اور اگر آپ capital city of کی China کی پوچھے جائے تو وہ ہے بیجنگ اس کے علاوہ آپ لوگ کو باقی countries کی بھی capital اور currency زیاد ہونی چاہئے اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو آپ نے میرے چینل پر چلے جانا ہے وہاں پر ہم نے complete detail ویڈیو capital اور currency کے لیلیٹڈ اپلوڈ کی ہے آپ لوگ پیوی میں 151 long course کی preparation جو playlist ہے وہاں پر جا سکتے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ 151 long course کے experiences بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کافی important experiences discuss ہے تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو اس میں آرمی کے لئے آپ جتنی بھی MCQs یاد کریں گے آپ کو کیوں اتنی زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستوں question number 23 ہمارے پاس largest river of the world دنیا کا سب سے بڑا river کون سا ہے answer ہے ہمارے پاس amazon river question number 24 ہمارے پاس اچھا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ first largest river of the world کون سی ہے تو وہ ہے nile یعنی دریائی نیل اس کے بعد question number 24 ہمارے پاس کمبلپور is the old name of dash کمبلپور کس جگہ کا old name ہے answer ہے ہمارے پاس attack question number 22 یہ غلط ہو گیا تھا یہ تقریبا وہ پہلا والا question repeat ہو چکا ہے یہ اس کی numbering بھی غلط ہوئی ہے battle of the heart was fucked in which ہجری میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں تو اس کا answer ہے 3 ہجری تو امید ہے دوستو آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبانا مت بولے گا تاکہ میری طرف سے آنے والی اس انٹرسٹنگ ویڈیوز کانفکیشن آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتا رہے تو دوستو آج کی ویڈیو پر انڈ کریں گے ملتے ہیں نیکشن میں تب تک خداحافظ اپنا حیال رکھئے گا دیکھیں گے